ایک واقعہ سونا تھا آپ کے مجلس لگی ہوئی تھی ایک بدو یعنی دہا تھا اونٹ پہ جا رہا تھا گوہ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں گوہ گوہ ہی کہتے ہیں ہاں گوہ ہی عرب جاہلیت میں گوہ کھاتے تھے تو اس نے ایک ماری ہوئی تھی اور اس کو لے جا رہا تھا وہ کہنے لگا یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں تو اس نے اپنے اونٹ کو موڑا گوہ کو رسی سے کھولا مری ہوئی تھی اور آپ کے سامنے ایسے پھینک گئی کہنے لگا یہ تجھے کہہ دے نا تو اللہ کا نبی ہے تو تجھے مان جاؤں گا اور بڑا ایسے نا اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ مر جائے تو انسان نہیں بولتا تو جانور کہاں سے بولے گا جانور تو زندہ نہیں بولتا ہے تو مردہ کہاں سے بولے گا تو ایسے پھڑا اور وہ ایسے سر زمین پہ مردہ پڑی ہوئی ہے تو آپ نے ایک نظر اس کو دیکھا سبحان اللہ آپ نے کہا یا طب اے گوہ تو اس کی آنکھیں ایسے کھل گئیں اور اس نے یوں اپنی گردن اٹھا کر کہا اتنے زور سے بولی کہ پوری مجلس میں آواز پھیل رہی اس نے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافیوم القیام اس نے کہا میں حاضر لبیک میں حاضر سعدیک میں حاضر میرا بخت جاگ اٹھا آج مجھے دو جہان کے سردار نے پلائے ہے آپ کو ٹائٹل کہہ دیا وہ بتا نہ چاہتا یا رسول اللہ نہیں کہا اس نے سبحان اللہ قرآن بھی بتاتا ہے اور میرے نبی بھی بتاتے ہیں قیامت کا دن بڑا خوفناک تو اب وہ کیا کہہ رہی میں حاضر میری سعادت اے وہ ہستی جس کی برکت سے قیامت کا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے کہ وہ بڑا اوکھا دینے پر آپ کی تو فیل وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے آپ اس کو خوبصورت بنا دیں تو بدونے ایسے آنکھیں جھبکا کے دیکھا بھی ایک ہی ہو رہے ہیں آپ نے اسے فرمایا من تعبد کس کی بندگی کرتی ہو تو اس نے کہا من فی السماء عرشوہو وفی الارد سلطانوہو وفی البحر سبیلوہو وفی الجنت رحمتوہو وفی النار عقابوہو اس نے کہا یا رسول اللہ جس کا عرش آسمانوں پر ہے جس کی حکومت زمینوں پر ہے جس کے راستے پانیوں میں ہیں جس کی رحمت جنت میں ہے جس کا عذاب دوزخ میں ہے وہ میرا رب ہے میں اس کی بندگی کرتی ہوں آپ نے فرمایا من انا میں کون ہوں میں کون ہوں بددو نے کہا تھا نا یہ کہے گی تو مانو من انا میرے بارے میں کیا کہتی ہو میں کون ہوں تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور قربان جاؤں اس کو بھی پتا تھا کہ صرف رسول ماننے سے ایمان پورا نہیں ہوتا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے مہر لگا ہی ختم نبوت کی گوھنے وہ بھی مری ہوئی پھر اس نے آگے فتوہ دیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ وَكَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ یا رسول اللہ جو آپ کی غلامی میں آئے گا بس وہی کامیابے باقی سارے ناکام ہو جائیں گے اور پھر وہ وہی مردہ گو تو آپ نے فرمایا آپ کیا کہتے ہیں کہتا گوھو تیرا کلمہ پڑ گئی میں کی میں نے پڑھا مجھے پڑھا دے کلمہ میں نے آپ کو چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے ساتھ سمندر کو سیاہی بنا کے اپنے نبی کی تعریف لکھوں تو سمندر ختم ہو جائیں گے میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی موسیقی